السلام علیکم دوستو امید گا تو ہم فٹ پارٹ ہوں گے کل والی ویڈیو جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بھی ہمیں کیسے کاش کرنے چاہیے کب کاشت ہوتی ہیں اور اس کے لیے کیا کیا ریکوارمنٹس ہوتی ہیں آپ سیڈ کی ریکوارمنٹس کتنی ہوتی ہیں ہم کب کاش کر سکتے ہیں تھوڑی سی انوارمیشن پچھلی ویڈیو میں میں دی تھی میں نے بات کی تھی کہ ہم بات کریں گے کہ انڈیٹرمنٹس ویڈیو میں پاکستان میں کون سی ویڈیو ٹاپ پہ ہیں اور کون سی بہت اچھی ویڈیو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے آج کی ویڈیو میں آپ اس ٹاپ ویڈیو کی بارے میں انشاءاللہ آپ سے بسکس کروں گا تو ویڈیو میں جڑے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈیٹرمنٹس ویڈیو انڈیٹرمنٹس ویڈیو میں بات کی تھی کہ آپ اس کو کیسے کاش کر سکتے ہیں پاکستان میں اس کے سوئن کا ٹائم کیا ہے اور کتنا سیڈ ریکوائیڈ ہوتا ہے ایک اکڑ میں آپ کا کتنا پلانٹ لگ سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ میں اس میں کور کروں گا کہ آپ کو جو پاکستان کی جو ٹاپ ویرائیٹیز ہیں وہ کون کونسی ہے تو جو پاکستان کی جو ٹاپ ویرائیٹیز ہیں اس میں اگر میں بات کروں پاکستان کی ٹاپ ویرائیٹیز میں تو سب سے پہلی جو ویرائیٹی ہے وہ ہے جی ریڈ راک میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لازمی ٹاپ پر رہٹی ہوگی دیکھیں یہ میرا میرا ایکسپیرنس ہے میں اپنے ایکسپیرنس کے بیسس پر آپ سے بات کر رہا ہوں میں نے فورٹین یئرز اپنے جو مارکٹ سے سیکھا ہے اور میں نے جو دیکھا ہے تو میں ان کو کیوں ٹاپ پر اس کو گنتا ہوں میں اس کی ریزنز بھی آپ کو باتا ہوں گا اور میں نے اس کو خود دیکھا ہے خود جج کی ہے تو میں اس کو ایسی ہی کسی کی کہنے پر نہیں بتا رہا یہ ججمنٹ ویری اپنی پرسنل ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لازمی ٹھیک ہوگی تو آپ بھی اپنا ایکسپیرنس شیئر کیجئے مجھے اپنے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو جو میں نے بات کہی ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں تو بات کر رہا تھا میں کہ ٹاپ پر ایڈریز کی سب سے پہلے جس فرائٹی کو میں ٹاپ پر رکھتا ہوں وہ ریڈ راک ہے یہ اکوڑا سیٹ کمپنی KPK کی ویریٹی ہے اگر کسی بھائی کو یہ پرچیس کر رہی ہے اور کسی کو چاہیے ہو اس کے بارے میں اور انفرمیشن چاہیے تو میں اپنا ویٹس ایپ کا نمبر نیچے دے دوں گا آپ کو اوپر نظر بھی آ رہا ہوگا مجھ سے وہاں رابطہ کر سکتا ہے میں اس کو پرچیس کر کے بھی دے سکتا ہوں جتنی بھی ویریٹیز میں نے اس میں بتائی ہے سب کو پرچیس کر کے دے سکتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے نیکسٹ ویریٹی جو ٹاپ پہ ہیں وہ جی ہے سیکنڈ نمبر پہ آنا آنا ایم ڈی ایس مہر محمد دین کے ویریٹی ہے جی یہ سیمنس کمپنی کی یہ ویریٹی ہے آنا اور اسے میں سیکنڈ ٹاپ پہ میں گنتا ہوں اس کے بعد جی جو ٹاپ ویریٹیز میں آتی ہے وہ ہے ساہل سنجنٹا کمپنی کی یہ ویریٹی ہے جی اور سنجنٹا کمپنی بھی بہت اچھی کمپنی ہے ان کی ویریٹیز بھی بہت اچھی ہیں لیکن میں نے کیوں ٹاپ ویریٹی میں سب سے ٹاپ پہ ریڈ راک کو رکھا ہے اس کو دیکھتے ہیں جی کن ریزن کی بیسس پہ میں اکوڑا سیٹ کے ساتھ کام بھی کر چکا ہوں اور اکوڑا سیٹ کی یہ ویریٹی میں خود بھی جج کر چکا ہوں اور یہ صرف میری اپنی ججمنٹ نہیں ہے یہ بہت سارے فارمس کی ججمنٹ ہے اس کے بیسس میں آپ کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں میں اس کے کچھ ٹاپ ٹاپ ریزن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے کیا ایسے کریکٹرز ہیں جس کے بیسس پہ میں اسے اچھا گنتا ہوں تو اگر ہم بات کریں تو دیکھیں ہمیشہ ایک اچھی ویریٹی جو اچھے خاصیت ہوتی ہے وہ اس کا ارلینس ہوتا ہے کہ وہ کتنی ارلی ہے اگر آپ دوسری ویریٹیز کے ساتھ اس کو کمپیر کریں گے تو آپ کو یہ ویریٹی کم از کم کم از کم میں کہوں کہ یہ آپ کو میں ساحل کے ساتھ اس کو کمپیر کر کے دیتا ہوں ساحل ایک پرونی ویریٹی ہے تو میں اس کا ساتھ کمپیر کرتا ہوں سکتا ہے انا بہت کم لوگ کاش کرتے ہیں کیونکہ اس کی پرائس کا بہت بڑا مسئلہ ہے اگر میں اس کی بات کروں ساحل کے ساتھ تو ساحل کے ساتھ آپ کو اس کو یہ آپ کو کم از کم بیس دن کا آپ کو گیپ دے دے گی بیس دن ایک فارمر کے لیے ارلینس میں ایک بہت بڑا بڑی 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 بات ہے اس کے لیے تو یہ ارلی نیس رکھتی ہے آپ اس کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی اوریجنل تصاویر ہیں جو میں آپ کو پیچھے دکھا رہا ہوں اور یہ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے اس کی پروڈکشن کا اور اس کی اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جو میں آپ کے ساتھ آگے اگر میں اس کی ریزسٹنس کی بات کروں تو آپ بلیف کریں کہ یہ وائرس کے اگینس اس کے اندر بہت اچھی ریزسٹنس پائی گئی ہے ایسے نہیں ہے کہ اس سے وائرس نہیں آئے گا لیکن بہت سویر کنڈیشن میں جا کے کہیں اس پہ تھوڑا بہت وائرس کا اٹیک نظر آئے گا کوئی ایسی خاص وائرس کی جو ٹائپ ہوگی ہو سکتا ہے اس کے اوپر ریزسٹنس ناؤ اس کا آ جائے گا لیکن جو ٹوبیکو ییلو لیف کرل وائرس ہیں وہ اس کے اوپر نہیں آتا تو اس سے آپ اس کے بچے رہیں گے آپ اس کے کچھے دے سکتے ہیں اس کا فروٹ کا سٹکچر دے سکتے ہیں اس کا کلسٹر دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کے فروٹ کی شیپ کی بات کروں تو بلیو میں اس کے یہ فروٹ کا شیپ ہے وہ دوسری ویرائیٹی اس کے بنسبت بہت خوبصورت ہے یہ تھوڑا سا اول کے قریب جاتی ہے یہ ویرائیٹی جو ریو گرینڈی ہمارا جو شیپ آتی تھی جو بہت پسند کی جاتی تھی فارمر کے لحاظ سے اس لحاظ سے یہ ویرائیٹی جو ہے نا اس کی شیپ اس سے میچنگ ہے تو اس کے اندر یہ چیز بہت اچھی دیکھی گئی ہے اگر میں شیپ کے ساتھ ایک اور بات کروں جو غلط نہیں ہوگی کہ اس کے جو شیپ ہے وہ یونی فارم ہے اس کا سائز یونی فارم ہے آپ جب اس کو توڑیں گے آپ دیکھیں گے تو آپ بلیو کہیں گے کہ آپ کو ایسے لگیں گے جیسے کسی نے ایک جیسے ہی فروٹ اکٹھے کر کے سوٹ کر کے آپ کو دیئے ہیں لیکن آپ کو میکسیم فروٹ آپ کو ایک جیسے ہی سائز کے نظر آئیں گے اس کے پتوں کے سائز کو اگر دیکھیں ہم تو آپ اس کے پتوں کے سائزز جو ہے نا وہ بڑے ہیں اور جو پتوں کا سائز بڑا ہوتا ہے تو اسے لیف اپنا فوٹو سنتیس کا نظام اچھا بناتی ہے خوراک کا نظام بہتر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر آپ کو ابوشن بہت کم ملے گی اگر آپ اس کے گچھے کو دیکھیں آپ کو پیچھے نظر آ رہو گا تو آپ گچھے بڑے نظر آئیں گے دیکھیں ہر پودے کے اندر گچھے پکڑنے کی خاصیت ہوتی ہے اگر اس کے ایک کلیسٹر کے اندر میں دیکھوں تو آپ کو آٹھ سے بارہ کی ایوریج اچھے ملے گی لیکن جہاں آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے وہاں آپ کو آپ کو کلیر کٹ نظر آئے گا کہ وہاں تئیس چوبیس اور میں تو تیس تک بھی گینے ہیں اس کے اندر فوٹ تو جب آپ کو اتنے بڑے بڑے فوٹ اکھٹھے نظر آئیں گے خوش ہوتا ہے جب اس کے اس طرح کے کلیسٹر کٹھے دیکھتا ہے اور یہ کلیسٹر ایسا نہیں ہے کہ یہ دوسری ویریٹیز نہیں پھگڑ دیں ان میں اب آشن ہو جاتی ہے اس کے پودے کے اندر اتنی قوت مدافعت نہیں ہوتی یا وہ اتنا خوراک نہیں بیلڈ کر رہی ہوتی کہ وہ سارے کے سارے جو پتے اور فروٹ پھول اس نے پکڑے وہ سارے فروٹ میں چینج کریں تو جب آپ ایسی ویریٹیز کاش کرتے تو آپ ان کو خوراک تو دینے ہی پڑے گی دیفنیٹلی یہ خوراک بہت زیادہ کمانتے لیکن اگر اس کے پتے کا سٹکچر بھی بڑا ہے تو یہ اپنا فوتو سینٹسس کا نظام بھی اس نے اچھا کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنا خوراک بھی اچھے طریقے سے بیلڈ کر رہا ہے جیسے میں نے پہلے بات کی کہ آپ کو اس کے جب آپ اس کو کاش کریں گے تو آپ کو نیچے سے ہی اوپر تک پودے کے اندر بہت اکٹھے یونیفارم قسم کے کلیسٹر نظر آئیں گے اور بڑے گچھے نظر آئیں گے آٹھ سے بارہ کی ایوریج تو میں آپ کو بڑے چھوٹی جب بات کر رہا ہوں آج آپ خود دیکھیں گے تو آپ بلیف کریں گے آپ کو اس سے زیادہ اچھے گچھے نظر آئیں گے یہ میں آپ کو وہ کنڈیشن بتا رہا ہوں کہ جو بہت منیمم کنڈیشن میں آپ کو اس طرح کی کلیسٹر نظر آئیں گے جب یہ ہرا ہوتا ہے اور ویجیٹیٹیو گروہ اس کی بڑے سٹرونگ ہوتی ہے تو تب اس کے اندر آپ کو اخیر قسم کے جو ہے نا گچھے نظر آئیں گے پودے اپنا جو گچھے نا وہ بہت اچھے لیول تک لے کے جاتا ہے جب میں کچھ آپ اس سیگمنٹ میں آپ اس کے جون جولائے کے اور اگلز کی تصویریں بھی شاید میں آپ کو شیئر کرو جو اس کے اندر ہی آپ کو نظر آئیں گے میں آپ کو سوٹ پرکے نہیں دے سکتا تو وہ اس میں آپ کو شاید ہی آپ کو آٹھ دس والی سٹرکچر دے یا نیچے جب آپ آپ کٹھائی کر لیتے ہیں اور پودہ بہت اوپر کی طرف چلا جاتا ہے بہت ہائٹ پکڑ لیتا ہے پھر آپ کو شاید نیچے کی طرف آٹھ دس والا سٹرکچر نظر آئے اوپر پھر آپ کو جو ہے نا بارہ چودہ اور سولہ والے کلسٹر نظر آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں نیچے یہ بھائی نے پکڑے ہوئے آٹھ دس والے سٹرکچر انشاءاللہ آپ کو آرام سے نظر آئیں گے آپ یہ جب کلسٹر بہت قریب قریب ہوتے ہیں تب بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت اکٹھے قریب قریب کلسٹر بنا رہا ہے یہ اس کی بہت خوبصورت ہے فروٹ کا سائز دیکھیں گے تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ فروٹ کا سائز بہت خوبصورت ہے ایک سو تیس سے لے کے ایک سو پچاس کے گرام کے درمیان میں اس کا فروٹ کا سائز بہت خوبصورت سائز بناتا ہے شیب بہت خوبصورت اس کی شیب بنتی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں آپ کیا کلسٹر دیکھیں گے آپ حیران ہو جیں گے کہ اس کے کلسٹر کتنے خوبصورت کلسٹر یہ بگڑتا ہے اور آپ اس کے اندر شاہ تراشی کریں گے جب آپ اس کے شاہ ایک سنگل پلانٹ کو چھوڑیں گے ایک سنگل سٹم کو چھوڑیں گے اور باقی کو ہٹائیں گے تو آپ کو اس کے اندر بہت خوبصورت قسم کے کلسٹر جو ہے نا آپ کو گچھے نظر آئیں گے اس کے ٹماٹروں کے تو یہ اتنا اٹریکٹیو ہے کہ اس کے ماشاءاللہ سے جی اب میں بات کروں تو جہاں بھی آپ اس کو دیکھیں گے آپ دیکھے بنا رہنے سکیں گے آپ اس کو لازمی جو ہے نا اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے باقی میں نے اس کا سائز کی تو سائز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سائز اس کے گچھے کے اندر اس کے فروٹ جو ہے نا میکسیمم اپنا سائز پورا کرتے ہیں آپ اگر یہاں بھی دیکھیں تو آپ کو آرام سے سات کا گچھہ آپ کو نظر آئے گا یہاں بھی آپ دوسری گچھے میں بھی آپ کو سات کا گچھہ نظر آئے گا اور سب کے سارے سارے فروٹ جو ہے نا وہ اپنے سائز پورا کر رہے ہیں یہ نہیں کہ ایک سائز چھوٹا ہے چھوٹا ہے دوسرا بڑا ہے سب تقریباً سائز اپنا پورا کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ جہاں یہ فروٹ پڑے ہوئے ہیں آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ ایسا لگے گا آپ کو جیسے کسی نے ایک ہی سائز کے فروٹ ایک ہی جگہ پھینکے ہوئے ہیں یہ بھائی نے دیکھیں کتنا بڑا بچھا بڑ گا اس میں آپ کو اٹھائیس دانیں نظر آئیں گے یہ نہیں ہے کہ ایک ہی کلسٹر میں اٹھائیس تیز دانیں ہوں گے لیکن اس کے جو گچھیں ہیں وہ کلسٹر اتنے قریب قریب ہوتے ہیں کہ آپ ان کو اکٹھائی آپ کو کاؤنٹ کرنا پڑتا ہے یہ دور دور نہیں ہوتے نوڈز اس کے بہت قریب قریب ہوتی ہیں تو جس کی وجہ سے یہ بہت اکٹھے اکٹھے ایک ہی جگہ پہ بہت سارے کلسٹر اکٹھے بکڑ لیتا ہے تصویر سے آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی خوبصورتی کتنی اچھی ہے آپ شاپروں میں دیکھیں گے آپ کو اس کو اتنی خوبصورت نظر آئیں گے اس کے فروٹ کے شیپ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ کو اس کے کھیت میں آپ کو گھونہ مزاید دے گا آپ اس کے کھیت میں جب ایک دفعہ کسی کھیت میں گھسیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا کریٹوں میں آپ کسی کو جب اس کو مارکٹ میں لے کے جائیں گے تو مارکٹ میں اس کی ویلی اسی وجہ سے زیادہ ہے کہ جب آپ اس کو شیپ کرتے ہیں کسی جگہ پہ تو وہاں اس کی یونیفارمیٹی اور اس کا سائز ایک جیسا ہونے کی وجہ سے مارکٹ میں اس کو اتنی اچھی ڈیمانڈ میں پرچیس کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ دوسرے ٹماٹر کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک بڑی بات جو سب سے بڑی بات کہ آپ اسے جب اگر شپ کرنا چاہتے ہیں کسی ایک سیٹی سے دوسری سیٹی میں تو اس کے اندر شپنگ کے خاصیت بہت اچھی ہے اس کی جلد ہے وہ اتنی موٹی ہے کہ اگر آپ اسے کسی دور جگہ بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ اسے بہ آسانی بھیج سکتے ہیں اگر میں سمرائز کروں اس کے سارے فیچرز کو ارلی نیس اس کے اندر ہے ریزیسٹنٹ ہے یہ ویریٹی بہت سارے ڈیزیس اس کے اس کا لیف بڑا ہے جس کے وجہ سے اس کا فوٹو سنتیس اس کا نظام بہت اچھا ہے اور خوراک بہت اچھی طریقے سے بناتا ہے نیچے سے بھی یہ بہت اچھے طریقے سے خوراک بجے اگر کرتا ہے لیکن آپ کو پھر بھی بہت اچھی خوراک دینی پڑی یہ فروٹ کا سائز کے بات کریں تو ایسو تیس سے ایسو پچاس گرام ہے کلیسٹر آٹھ سے بارہ کے سائز گچھے بناتا ہے یہ تقریبا بہت سارے گچھے پکڑ رہتا ہے شیپ اس کی تقریبا یہ سمجھ لے کہ اوول کے قریب قریب کی شیپ ہے سکوئر راؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن زیادہ یہ اوول سے قریب ملتا جاتا ہے اس کے اندر بہت اچھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو ٹیماتر کی جو شولڈر ہوتا ہے اس کے اوپر گرین نیک نہیں بنتا اور ایک اور بات جو میں نے دوسرے ٹیماتر میں دیکھی میں نے جسے ساحل میں دیکھا ہے ساحل کے اندر آپ کو کریکنگ کا مسئلہ آتا ہے جب بہت زیادہ ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو ٹیماتر شولڈر کی طرف سے کریک کر جاتا ہے جس کے وجہ سے ٹیماتر خراب ہو جاتے ہیں وہ مسئلہ اس کے اندر نہیں آتا پھر فوڈ کی شپنگ بہت اچھی ہے آپ کہیں بھی اسے بھیجنا چاہتے ہیں بہت آسانی سے آپ بھیج سکتے ہیں یہ آرام سے 24 گھنٹے کا 48 گھنٹے کا سفر آرام سے دیکھ کر سکتے ہیں آپ دوسری سٹیز تک بھیج سکتے ہیں وہاں بھی یہ سروائیو کر چاہتا ہے ابورشن اس پہ بہت کم ہے اور بہت ہائی یلڈنگ ورائٹی ہے آپ کو بہت لانگ چلنے والی ورائٹی آپ اسے چلانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک سیزن سے دوسرے سیزن چلانا چاہتے ہیں تب بھی جا سکتے ہیں بہت گرم لو میں جب بہت زیادہ لوئے چلتے ہیں تب جا کے یہ ورائٹی تمزور پڑ جاتی ہے لیکن اس کے بہوجود آپ اسے نیکس سیزن میں بھی دوبارہ اسی پودوں کو چلا سکتے ہیں اس کے اندر یہ بھی خاصیت ہے ایک پودے سے کر میں بات کروں تو آپ آرام سے 30 سے 35 کیجی کا فروت ایک پودے سے آرام سے لے سکتے ہیں آپ خود نکال لیجئے گا آپ نے دس ہزار پودے لگایا تو کتنا پروڈکشن لے سکتے ہیں اگر آپ نے چودہ ہزار لگایا تو کتنی پروڈکشن لے سکتے ہیں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں آخر میں شیئر کروں گا ایک فارمر کی ہے جنہوں نے اسے کاش کیا ہے اور اس کے بارے میں ایک بھائی نے ان سے انٹرویو کیا یہ میں نے یوٹیوب سے ایک ویڈیو نکالی ہے آپ ان کی یوٹیوب کا ویڈیو دیکھیں اور اس میں ان کے کھیت کو بھی دیکھیں ساتھ ان کی باتیں بھی سنیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بھائی نے کیسے کاش کی اور ان کی کیسے ریویوز ہیں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ میں بھی دیکھتا ہوں انجوائی کیجئے اگر ویڈیو اچھے لگیا تو لازمی شیئر کیجئے گا اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ ویڈیو کے بھی انجوائی کیجئے اور کوئی کمنٹس ہو تو کمنٹس باکس میں لازمی دیجئے لائک کرنا لازمی کبھی مت بھولئے گا پلیس اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر کسی بھائی کو اس کے بارے میں اور منونلی چاہیے تو مجھ سے ویڈیو پر رابطہ کر سکتا ہے کسی نے پرچیس کرنی ہو تو بھی میرے ویڈیو اس پر مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے میں ساحل کے بارے میں بھی ویڈیو لے کروں گا اور آنا کے بارے میں میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو لے کروں گا اس ویڈیو میں آج تک بہت ہو گیا آپ پھر روڑ انجائی کریں سلام علیکم چاہچا جی وآلہیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آلے چاہچا جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سب تبہلے تو ساڑھیں ویکھے نہ لیں اپنا تعرف کروا دو جی میرے نام چودری عجیب علام مرتضی والد عجیب محمد حسین چاہ آبانوالا ٹپا شئرکورٹ پاک فتن شریف اچھا تو جی چاہچا جی یہ کتنے عرصے سے ٹمارٹر فارمنگ کر رہے ہیں یہ بیل والا ٹمارٹر کائش کرتے ہوئے مجھے تقریباً پانچ سال کرسا ہو گیا ہے تو آپ نے یہ شروع کتنی جگہ سے کیا تھا یہ میں نے شروع دو اکڑ سے کیا تھا تو اب کتنی جگہ پہ کائش کیا ابھی بھی دو ڈھائی اکڑ پہ کائش کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا تو چاچا جی یہ کس طرح ٹمارٹر فارمنگ کے شوق پیدا ہوا یہ بس لوگوں کو دیکھ کے نیٹ پہ دیکھا تھا اور لوگوں کو دیکھ ہمارے علاقے میں لوگ کائش کرتے تھے انہیں دیکھ دیکھ کے جو پہلے میں بیل والا ٹمارٹر کائش کرتا تھا فرشی ٹمارٹر اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے پیدا والا اچھی نہیں آتی تھی پھر میں نے بیل والا کائش کرنا شروع کیا تو چاچا جی جو آپ نے فرشی ٹمارٹر کائش کرتے رہے ہیں اور یہ ارشی ٹمارٹر ہے اس کا کیا فرق نکالا ہے آپ نے وہ ایک ماہ پہ ختم ہو جاتا تھا جب فروٹنگ اس کی شروع ہوتی تھی نا مارکٹ پہ جانا ایک مہینے میں وہ ختم ہو جاتا تھا اور یہ جو ماشاءاللہ تین ماہ چلتا ہے ٹھیک ہو گیا مطلب اس کی پیداوار زیادہ ہے اس کی نسبت ہاں جی انشاءاللہ زیادہ ہے تو آپ نے جو یہ ٹمارٹر لگایا یہ کون سے موسم میں کاش کی ہے یہ میں نے بیج کا چپا لگایا تھا نومبر بیس کو یہ میں لگایا تھا اور اپریل دوز اپریل بیس اپریل دوزار تیس کو میں نے پہلی شروع اس کی کی ہے مطلب پہلی تلائی بیس اپریل کو کی ہے جی ماشاءاللہ تو چاچا جی آپ نے جو ہے بیج لگایا تھا یا وہ آپ پودے مانگواتے ہیں نہیں نہیں یہ میں نے بیج لگایا تھا ڈریکٹ بیج لگایا تھا تو بیج ادھر ڈریکٹ زمین میں لگایا یا گرین آس میں ڈریکٹ زمین میں لگایا تھا اچھا تو آپ نے یہ کون سی کمپنی کا بیج لگایا ہے یہ ریڈ راک بریٹی ہے جی اچھا تو ایک اکڑ میں کتنے پیکٹ لگتے ہیں ایک اکڑ میں تقریباً پانچ پیکٹ لگتے ہیں ایک پیکٹ کا پودوں کا حساب ہوتا ہے بیج کا یا وزن کا حساب ہوتا ہے نہیں نہیں پودوں کا تعداد ہوتی ہے سیڈ کی تعداد ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تقریباً ایک پیکٹ میں جو ہے نا تین ہزار کے جو ہے نا وہ سیڈ ہوتے ہیں مطلب پانچ چھے پیکٹ لگ جاتے ہیں اور تین ہزار ایک پیکٹ میں پودا ہوتا ہے پانچ پیکٹ لگ جاتے ہیں پانچ پیکٹ لگ جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ نے جو یہ ٹوماٹر فارمنگ کیا ہے اس پر کیا بیماریاں کیا موسم کا اثر ہے بیماریاں تو جو بھی فصلوں کو بیماریاں پڑتی ہیں نا سب سے زیادہ بیماریاں کا اٹیک ٹوماٹر پہ ہوتا ہے سب سے پہلے تو اسے جلساؤں سے جو cuts بہت بہت زیادہ پھرابلوم موتا ہے یہ پتے جلساؤں والے ہیں BLAA اللہ اللہ بارے پ ICP جو ہے نا یہ جنسا ہو اور آگے تھے اس کے بعدہ costsкийی میں بہت آتی ہے یہ پتے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ رومبریں میں رdadick team کو ایرے ہیں جو فتوں میں جو ہے نا لینے لینے嘀 سپنے ہوتی ہے نا یہ والے یلیٹھ مینر procedures گے میں یہ آپ کو نظر اسپورٹس و Exec油 impairedا جیوں پہلیں جو نظر آ� paradigm بہت میں یہ لیدھ آ أوبakesın اور پھر سنڈی کا بھی اٹھائک ہوتا ہے سنڈی کا بہت زیادہ اسے مسئلہ بنتا ہے آر تیسرے چوتھے دنے بعد اس کو سپریہ میں کرنا پڑتا ہے اس کا آپ سپریہ کھاد کا کیا شیل رکھا ہے اس کو سپریہ تو تقریباً پہلے پہلے تو سپریہ ہوتا ہے دس دن بعد اس کے بعد جب سپریہ دوبارہ جو فروٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے پودے کو پھر جو ہے نا آفتے میں سپریہ کرنا پڑتا ہے مطلب دفتے میں دو دفعہ سپریہ دو دفعہ سپریہ کھادوں کا کیا روٹین ہے کھادیں تو پہ ڈی اے پی ڈالتے ہیں پوٹاش بھی ڈالتے ہیں دارے دار بھی ڈالتے ہیں پوٹاش لیکوڑ بھی ڈالتے ہیں اور نیٹرو فاسکات بھی ڈالتے ہیں اس کے بعد ہمیں وہ دوسری ڈالتے ہیں اپنا امونیوم نائٹریٹ بھی سے ڈالتے ہیں تو چاچلی یہ آپ زمین کس طرح اس کی تیار کرتے ہیں زمین تو موصلی جیسے دوسری فصلوں کے لیے زمین تیار کرتے ہیں زمین میں ہاتھ چلاتے ہیں روٹا بڑھ چلاتے ہیں ڈسک چلاتے ہیں زمین کو بری کار کے جو ہے نا وہ کھیلی بنا کے اس کے اوپر جو شاپر ڈال کے تو لگاتے ہیں اچھا چاچے جو یہ کھیلی پہ شاپر لگایا ہے اس کا کیا مقصد ہے یہ شاپر کے دو فیدے ہیں سب سے پہلے تو یہ پودے کو ہیٹ دیتا ہے اور پودا اس کی وجہ سے جلدی تیار ہوتا ہے دوسرا یہ جڑی بھوٹیوں سے بچاتا ہے تیسرا کیت بھی کوکس ہوتا لگتا ہے اس کے تین چار فیدے ہوتے ہیں اور تیس چوتھا فیدہ یہ ہے کہ زمین جو ہے نا پانی کی وجہ سے نا بتر زیادہ رکھتی ہے تو اس کے اوپر بھی کچھ شاپر کورنی پڑتے ہیں جب بیج لگاتے ہیں یا صرف یہی شاپر لگاتے ہیں جب ٹوماتر ہم کا آج کرتے ہیں نا تو ٹوماتر کو اوپر ہم شاپر نہیں لگاتے یہ پودا تھوڑا اس کا ہارڈ ہوتا ہے یہ چھوٹا موٹی جو سردی ہوتی نا اس کو کور کر لیتا ہے اچھا تو گرمی اور سردی کا کیا اثر ہے اس پر گرمی کا اس سے زیادہ اثر پڑتا ہے سردی یہ برداشت کر لیتا ہے بیسکل یہ سردی کی ایٹم ہے تو گرمی یہ جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو پھر اس کا فروڈ جو ہے نا پول لگتے ہیں وہ جاتے ہیں جیسے یہ آپ کے سامنے پودے ہیں اس کو فروڈ پول لگے ہیں یہ دیکھو یہ ساتھ فالے گر گئے ہیں یہ فروڈ تیار ہو جائے گا یہ پودے فروڈ جو نام پھول اس کے یہ گر گئے ہیں یہ بارے مطلب فروڈ زیادہ ہو جاتے ہیں تو چاچے جی آپ جو ٹرنل فارمی مطلب جال لگایا ٹرنل لگایا اس کا کتنا خرچہ آگیا ہے ایک اکڑ پر یہ خرچہ تو تقریباً ٹوٹل ایٹو زیتہ خرچہ جو پانچ لاکھ کے رونڈ بوٹ آجاتا ہے ایک اکڑ پر تو یہ پہلی دفعہ پانچ لاکھ آتا ہے یا بعد میں بھی ہر سال پانچ پانچ لاکھ آتا ہے نہیں بعد میں اتنا نہیں پھر آتا اس میں یہ ہے کہ ہر سال ایک اکڑ سے تقریباً کو سو کر رہنا بانس جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں وہ بانس نہ لینے پڑتے ہیں اور بقایات جو اثرات جات جانا وہ تقریباً کوئی ایک لاکھ روڑ کے اور آجاتے ہیں مطلب دوسری دفعہ ایک ڈیڑھ لاکھ آجاتا ہے اچھا 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 یہ آپ تڑھائی کرتے ہیں وہ ادھر خود کر رہے ہیں یا ملازم رکھے ہوئے نہیں نہیں لیبر کام کرتی ہے خود ایک آدمی کیسے کام کر سکتا ہے یہ دس بارہ عورتیں ہیں وہ ڈیلی چنائی اس کی کرتی ہیں دو اکڑ ہیں ایک اکڑ ایک دن چنائی کرتی ہے دوسرا اکڑ دوسرا دن چنائی کرتی مطلب اگر یہ تین ماہ جو ہے نا یہ اس کی ڈیلی چنائی ہوتی رہنی ہے مطلب ایک اکڑ کے اگر لگائیں تو ایک دن چھوڑ کے تڑھائی کرنی پڑتی ہے آپ کا جو یہ ٹرماتر ادھر تڑھائی ہوکے ادھر مقامی مارکیٹ میں سیل کر رہے ہیں باہر کہیں بیج رہے ہیں نہیں یہ ہمارا ٹرماتر جو اسلام آباد بھی جاتا ہے پیٹی میں پیگ ہوگے یہ لاہور بھی جاتا ہے پلے میں باندھ کے یہ فیصل آباد بھی جاتا یہ سرگودے بھی جاتا ہے گزرانے بھی جاتا ہے سیالکوٹ بھی جاتا مختلف مارکیٹ میں اچھی لگے ادھر ہم مو کار لیتے ہیں اچھا یہ کیا وجہ ہے مطلب مقامی مارکیٹ میں کیوں نہیں سیل نہیں ادھر منڈی چھوٹی ہے ادھر سے لوگ نہ بپاری ادھر سے بپار نہیں کرتے اس لیے ہمیں دوسرے شروعوں میں سے بیجنا پڑتا ہے ادھر تو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے تو جو باہر منڈیوں والے وہ ادھر خود آتے ہیں یا آپ اپنے بندے کو ساتھ بیجھیں نہیں ہمیں خود لے لینا پڑتا ہے تو پیسوں کا کیا لین دن ہوتا ہے مطلب جیسے پہلے کرتے تھے لاکھ لے لیں پچاس زار لے لیں صبح آجائیں شام آجائیں کیا روٹین نہیں نہیں وہ ہمارے کاؤنٹ میں پیسے آجاتے ہیں جن سیزر بھیج دیتے ہیں ٹھماتر بھیج دیتے ہیں جب بزر بک جاتا ہے دوسرے دن ہمارے کاؤنٹ میں پیسے آجاتے ہیں جی تو بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا اور ہمارے ناظرین کو اپنے قیمتی تجربے سے اگاہ گیا یہ تھی جی کچھ انفارمیشن ہے اس میں اور امید کا تو آپ اچھے لگے ہوگے دو میراد رکھیں ایک نئی ویڈے بھی ساتھ دوبارہ حضر ہوں السلام